بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں ایور گرین پولٹک کہا جاتا تھا ان کی پرسرار خموشی ہے دوہزا اٹھانہ سے تو ناظرین اکرام آج ہم دیکھتے ہیں تجریا کرتے ہیں کہ وہ خموشی کیوں ہے دوہزا اٹھانہ کے الیکشن میں چوری نسار علی خان صاحب چار سیٹوں سے الیکشن لڑے اور ایک سے کامیاب ہوئے ایم این اے کا بھی الیکشن لڑے ایم پی اے کا بھی لڑے اور ایک ایم پی اے کی سیٹ سے کامیاب ہوئے اور اب حیرت انگیز طور پر شریف صاحب نے پنجاب سمبلی میں تین سال تک گئے ہی نہیں ہے لای سال تک تو آخر جب انہیں آخری نوٹس دیا گیا ہے کہ اب آپ کی رکنیت بھی ختم ہو سکتی ہیں تو پھر جو انسار علی خان صاحب نے بطور مہمبر پنجاب سمبلی حرف اٹھایا تو اس کے بعد بھی ان کے ایک دو حاضری ہے ایکچلی ان کا قادر یہ ایم پی اے کی سیٹ سے بہت بڑا ہے تو وہ پھر مجبوری میں انہیں الہ اٹھایا ہے اب دوزہ اٹھارہ ختم ہو گیا ہے دوزہ تیس ہے اور لیکشن عام انتخبات قریب پریب ہیں لیکن یہ یاد رکھن کی بات ہے کہ وہ انہوں نے اٹھارہ سے لے کر آج تک کبھی تذکرہ نہیں کیا کبھی کوئی خودنوائی نہیں کیا خموشی سے زندگی بسرکار رہے ہیں اگر آپ ماضی کی طرف جائیں تو چوئی نسار علی خان انیس سو پچاسی سے نائنٹین ایٹی فائیو سے مسلسل رکنے سمبلی منتخب ہوتے آ رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری وزارتیں جس طرح شیئر رشید صاحب نے بڑی وزارتیں اپنا نبائی ہیں اسی طرح انہوں نے نبائی ہیں اور وہ بڑے فیورٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بلکہ چوئی نسار علی خان صاحب کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جرنیلی سیاست دانہ سیاست دانہ میں وہ جرنیلی ہیں کیونکہ ان کے بائی جرنیل افتخار بھی جرنیل تھے ان کے بہنوئی بھی جرنیل تھے اس لئے انہوں نے جرنیلی سیاست دانہ بھی کہا جاتا ہے اور انیس سو پچاسی سے پہلے وہ جس طرح کونسل میں بھی آئے ہیں انہوں نے بڑا گروپ بنایا ہے بڑے متحرک اور منجہ ہوئے سیاست دانہ اور وہ ان کی جو سیاست دانہ میں دی اینڈ ہوئے وہ ڈان لیگ سے ہی ہوا ہے زیر داخلہ تھے مصوف اور انہوں نے اس وقت ڈان لیس پہ اپنی کاروائی بڑی کی اپنے معاملات سیدھے کیے اور ان کے دور میں ہی پرویزر شید کو وزارت طلاعات و نشریات کا عوضہ چھوڑنا پڑا اور ڈان لیس کے متعلق کیا کیا باتیں ہوئیں اس میں کچھ تھا یا نہیں تھا یہ بات کی بات ہے لیکن چوئی نصار علی خان صاحب اس کا بڑا اثر لے گیا اور بلکہ ان کے پر اثر پڑا بھی تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان سے کئی دفعہ رابطے کیے ہیں کہ آپ جنات تحریک انصاف میں آ جائیں لیکن وہ تحریک انصاف میں نہیں گئے دوزار ٹھارا کے الیکشن میں انہوں نے زادہ سیئے سیلیکشن لڑا کسی پارٹی میں نہیں گئے اب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی گیا ہے تو وہ نراز سیاستداروں سے ملنا چاہتے ہیں یا ملنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ایک خبر ہی آئی ہے کہ شاہد کاناباسی وہ بھی پڑنی سے ہیں اور دوسرا وہ ہو سکتا ہے میں بھی پاسی بھی کہ وہ انصار علی خان سے بھی رابطہ کریں کیونکہ میاں شباہ شریف کے دل میں انصار علی خان کی ایک خاص محبت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی تو شاید انہوں نے اپنے بھائی کو بھی کال کیا ہو کہ آپ جو انصار علی خان سے رابطہ کریں ہمارے درینہ ساتھی ہیں اور ایک عمر کا بہت بڑا حصہ ہم نے کٹھے ہی وزارت میں وزارتوں میں گزارا ہے تو ناظرین اکرام یہ پوسیبل ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پرانی جماعت کی طرح اگر مریم بی بی نے انہیں قبول کیا تو جس طرح شرح کان و باسی صاحب کہتے ہیں کہ میرا لیڈر میں یہ نواز شریف ہے اس کے بعد شباہ شریف ہے مریم جو ہے مریم نواز شریف وہ جونئر ہے یہی بات چاہو انصار علی خان نے بھی کہی تھی اب آپ دیکھیں دونوں پنڈی کے ہیں دونوں کا موقف ہے کی تھا مسلم علی نواز میں تو دونوں ہی نراض ہیں بات یہ ہے تو مینواز شریف صاحب اگر کوششیں کرتے ہیں اپنی جماعت کو مضبوط بنانے کے لیے جو نراض ساتھی ہیں ان کے قریب لانے کے لیے تو یہ تو بہت ہے اچھی بات ہوتی ہے ہر آدمی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی طاقت زیادہ بڑھے تو یہ تھا چاہو انصار علی صاحب کی جو پرسرار خموشی میں نے بتا ہی ہے وہ اس لیے خموش ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کی جماعت نکال کرے گی اگر پی ٹی اے میں جانا ہوتا ہے تو وہ تو مران خان کے بڑے قریبی ساتھی دو کلاس فیلو بہترین ریلیشن وہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ پی ٹی اے میں نہیں گئے وہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں گئے یہ چاہو انصار علی خان کی اپنی محبت ہے اپنی جماعت سے کہ وہ خموش بیٹھ گئے ہیں اپنی خموشی کو انہوں نے پرسرار بنا لیا اور آج ایک وقت آئے کہ اللہ تعالی شاید ان کو ان کی واپسی پرانی جماعت میں کرا لے حضرین کرام چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دعوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کا حمین آسر ملتے ہیں اگرے پروریم میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں